اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ کہ مٹاپے کو کیسے کنٹرول کیا جائے کیونکہ بہت بڑا چیلنج ہے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہمارا جو میٹابلیزم کمزور ہوتا جاتا ہے اور ہم مٹاپے کا شکار ہونے لگتے ہیں تو اسی بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ کون کون سی ایسی سٹیٹیجیز ہیں جن کو اختیار کر کے ہم مٹاپے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں چلیں آج اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہمارا جو ہماری ڈائٹ ہے وہ بڑی نوٹیشنس ہو اور بیلس ڈائٹ ہو نہ صرف ہم بیلس ڈائٹ یوز کریں بلکہ جو ایسی چیزیں ہیں جو صحت کے لیے نقصان اندر اس میں فاس فوڈ اس کا بہت ضروری ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے اس میں فرائیڈ چیکن ہے اور بہت پیزا کا جو استعمال ہے خاص طور پر جو ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ وہ فاس فوڈ کو بہت زیادہ لائے کرتی ہے لیکن یہ اچھی نہیں ہے ہمیں فروٹس کھانے چاہیے ویجیٹیبلز استعمال کرنے چاہیے اور نیٹ تاکہ ہماری نوٹیشن کی رکوائرمنٹ پوری ہوں اور ہم کسی قسم کی جو غزائی قلت کا شکار نہ ہو اور کسی بڑی بیماری کا شکار نہ ہو تو بیانسٹ اور نوٹیشن ڈائٹ سب سے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو استعمال کر کے موٹاپے سے بچ سکتے ہیں نمبر ٹو ہے ریگولر فیزیکل ایکٹیوٹی ہم اپنے پورے بیزی شیڈول میں سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں تھرٹی منٹس لازمی نکالیں اس میں تیس منٹ روزانہ اگر ہم نکالیں تو ون فیفٹی منٹس بنتے ہیں ایک ویک کے اندر اگر ٹو ڈیز اگر ہم ریسٹ بھی کرتے ہیں تو تو یہ ون فیفٹی منٹس ہماری جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے ایکسرسائز ہے یہ بریسک واک ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑا ہیل فول ہو گئی کہ ہم یہ جو موٹاپے ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو تھرٹی منٹس اپنے لئے ضرور نکالیں فیزیکل ایکسرسائز کریں واک کریں تاکہ جو ایکمولیشن اف فیٹ ہے اس کو ہم ایوائیڈ کر سکیں نیمبر تھری ہے سٹ ریالیسٹک گولز ہمیں جب یہ ویٹ لاز کر رہے ہوتے ہیں یا اس پر پلین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ریالیسٹک گولز کرنے چاہیے کیونکہ بڑا سسٹیمیٹک پروسس ہے اور ہمیں جلدی گیوپ نہیں کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہم ایک روٹین کو رکھیں گے اس کو مینٹین کریں گے ڈسٹیپلین کو مینٹین کریں گے تو ہم اس کابل ہوں گے کہ ہم جو ڈیزائیڈ ڈزلٹس ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن اتنا کم ہو تو پھر وہ وزن کم ہوگا اس لیے اپنے جو گولز ہیں ان کو ریالیسٹک رکھیں اور نمبر فور پہ آ جاتا ہے بیہیویر اور لائف سٹیل چینجز بیہیویر اور لائف سٹیل چینجز میں کیا ہے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا پوزٹیو رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے کسی قسم کے سٹیس سے بچائیں جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو سٹیس سے بچائیں گے پوزٹیو رہیں گے اور اپنے آپ کو پوزٹیو ایکٹیوٹیز میں انگیج کریں گے تو اتنا ہی ہمارا جو ہے موٹا پک ہم شکار نہیں ہوں گے تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دوسرا لائف میں جو ہے کوشی کرنی چاہیے کہ پیدل بھی چلیں انکیس ہمیں کچھ گروسی کرنی ہے اگر نزدیک جانا ہے تو آپ جائے اس کے موٹر بائک پہ جائیں گاڑی پہ جائیں تو کوشی کریں کہ پیدل چلیں تاکہ اس بہانے بھی آپ کو جو ہے جتنے زیادہ آپ سٹیپس ایک دن میں چلیں گے تو اتنا ہی زیادہ چانسز ہوگا کہ آپ جو سمارٹ ہوں گے اور موٹا پک کا شکار نہیں ہوں گے نمبر فائیف پلنٹی اپ وٹر بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ باڑی کو ہائیڈریٹ کریں جیسے آج کل موسم بھی گرم ہے تو گرمی کے اندر ویسے بھی ہماری باڑی کو ہائیڈریٹ رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم جو لوگ کے اثرات ہیں گرمی کے اثرات سے اپنی باڑی کو بچا سکیں تو ویسے بھی پورے سال ہمیں اپنی باڑی کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے تو جتنا زیادہ ہم باڑی کو ہائیڈریٹ رکھیں گے اتنا ہی ہم اپنے وزن کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے نمبر سکس میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اینف سلیپ جب تک ہم اپنی پوری نیند نہیں کریں گے تو اگر پوری نیند نہیں ہوگے تو کچھ انگر کے ہارمونز ہیں وہ ہمارے ڈسٹرب ہوں گے تو ہماری ایٹنگ ایبٹس خراب ہوں گی اور ہمیں زیادہ بھوگ لگے گی اور جو ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم بیلنس ڈائٹ سے دور چلے جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ اینف سلیپ ہو تاکہ ہم اپنی ایک روٹین کے مطابق پیٹرن پر چلیں تو اور کسی قسم کے جو بدپریزیوں سے بچیں نمبر سیون سٹیس مینجمنٹ ہم سب کو اپنے آپ کو اتنا بیزی رکھنا چاہیے اور اتنا اپنے پروڈکٹیو کاموں کے اندر آپ کو انگیج رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی قسم کی ٹینشن یا ڈپریشن کسی قسم کے سٹیس کے جو ہے معاملات کا ہم شکارنو جتنا زیادہ ہم بیزی ہوں گے اور پروڈکٹیو ہوں گے نہ صرف یہ کہ ہم آج کل جیسے فریلانسنگ کا دور ہے اگر آپ ایک جوب کرتے ہیں اس کے علاوہ تو اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے کوئی آپ آن لائن کوئی کام بھی کر سکتے ہو کوئی کورس بھی کر سکتے ہو کوئی ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہو جتنا زیادہ آپ انگیج کریں گے تو اتنا ہی آپ سٹریس آپ سے دور بھاگے گا اور یہ کہ اس سے یہ کہ آپ کی جو ارننگ اپرچونٹیز بڑھیں گی آپ کی ارننگ بڑھے گی اور اس سے آپ کی لائف کے اندر بھی بہتر آپ کو جب آپ بہتر اپنی ایجوکیشن پہ ہیلتھ پہ آپ کو خرج کر سکتے ہو گے اور لائف سٹینڈر آپ کو بہتر کر سکتے ہو گے کہ آپ نے ارن کی ہے اور اپنے سٹریس کو اپنے دور بھگانا ہے سٹریس اور بہت سی بیماریوں کا وجہ بنتا ہے بلڈ پریشر ہے اس طرح شگر جیسی بیماریوں میں بھی ایک بہت بڑا رول سٹیس کا ہے سپورٹ سسٹم یہ ہے نیکسٹ مارا پوائنٹ ہے سپورٹ سسٹم اپنے آپ کو ایسے اپنے سراؤننگ میں اپنے ایسے دوست ہوں اور ایسے فیملی میمبرز ہوں ٹھیک ہے جو آپ کو سپورٹ کریں جو آپ کو کونسلنگ کریں آپ کی یعنی کہ آپ کی سٹیس فیکشن کا بائس بنیں کتنا آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہوں گے جو آپ کے لیے سپورٹیو ہیں اور آپ کے لیے پوزٹیو ہیں اتنی ہی آپ کی جو ہے لائف پہ اچھا اثر پڑے گا نمبر نائن مانیٹر اینڈ ٹریک پروگرس آپ جو بھی کوئی اپنی روٹین مناتے ہیں تو آپ اپنی پروگرس کو چیک کریں آیا کہ کوئی جو لائف سٹیل ہے اس سے آپ کے ویٹ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور مٹاپ آپ کا کتنا دور ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا ریگولرلی وزن چیک کریں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیٹیجی سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو جانری رکھیں ادر وائز اس کے اندر آپ تبدیلی لے کریں لاسٹ پہ ہے کنسلٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج کل کچھ جو خاص طور پر خواتین میں بھی جو شادی سے پہلے بھی مٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں اس کی وجہ ایک ہارمونک ڈسٹرمس بھی ہو سکتی ہے تو ایسے لوگ جو مٹاپے کا شکار ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں تاکہ یہ ڈائیگنوز کیا جا سکے یہ مٹاپہ یہ اوبیسٹی کس وجہ سے اگر کوئی ہارمونک ڈسٹرمس ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جائے تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ حمل کر کے ہم اپنے آپ کو مٹاپے سے دور رکھ سکتے ہیں اور ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں جس میں آپ انسم بھی لگیں سمارٹ بھی لگیں اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے آپ بچ بھی جائیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے اور مٹاپے جیسی بیماریوں سے ہم دور بھاگیں گے ملتے ہیں آپ سے نیکس سیشن میں اللہ حافظ ٹیک کیئر